جلم اور دھارمی کسطلوں کو توڑے جانے کو لے کر لکھیمپور صحیح پورے پردیس میں اے آئی ایم آئی ایم پردیسن کر رہی ہے اسی کڑھی میں لکھیمپور کی جلائکائی نے اسفانی نصیر الدین موجی میموریل حال پرانگار سے نکل کر سلکوں پر پردیسن کر کلیکٹیٹ پہنچے اور جلائکاری کے مادم سے راشتپتی کو گیاپن بھیجا حضرات تیری پورا میں مسلمانوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے ایک طرفہ وہ ناقابل برداشت تھے ہم سننی تنظیم اے میں مساجد جلالکھیمپور کھیری اس بات کی مضمت کرتے ہیں اور ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ظلم و زیادتی تیری پورا ہی سے نہیں شروع ہے بلکہ پورے دیش میں اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی جا رہی ہیں اور ہم لوگ اسے برداشت کر رہے ہیں ہم صدر جمہوریہ ہند سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر تیری پورا میں امن و شانتی بحال کی جائے اور سپائی اور کانگریس اور بسپائی لوگ جو ابھی لکھینپور کھیری کے تکنیاں قسمے میں کانڈ ہوا وہ رات و دن پیدل یاترہ کر کے وہاں پہنچے اور تیری پورا میں اس سے بھی زیادہ بتر حالت ہے اس طرح سے بہت سی جگہوں پر اس طرح کے حالات ہوئے ہیں لیکن تیری پورا میں جو ہو رہا ہے یہ تکنیاں کانڈ سے بھی زیادہ خطرناک ہے اسے فوری طور پر بند کیا جائے اور یہ عظیم ہندوستان کے چہرے پر بدنما داغ ہے نومبر 2021 کو جو تیری پورا میں ہوا ہے اس کی طرف سے آل انڈیا مجلسے تیادل مسلمین کی طرف سے پورے اتر پردیش میں سبھی پچھتر جلوں میں ہم لوگوں نے گیاپن دیا ہے جس میں ہماری مانگے ہیں کہ جو وہاں پہ وشو ہندو پریشیت بجرنگ دل اور ادر بھگوہ برگیٹ کے جو گنڈے وہاں پہ اتپات مچا رہے ہیں جو مسلمانوں کے مسجدوں کو اور ان کے گھروں کو ان کی تجارت کی جگہوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس کے لیے ان کو گرفتار کریں اور وہاں پر جو پیڑت لوگ ہیں ان کو معافضہ دیا جائے اور جو مسجد یا وہ ہوا ہے اس کو ریسٹور کرے جائے اور چلتے سیدھے دیرہ دون جہاں حریش راوت سے ملنے پنجاب کے سیدھے